تم ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مجھے سوریہ کے معاملے میں انٹفیر نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کو تیش سے نہیں خوش سے سل جانے کی ضرورت ہے اس فساد میں آپ کی بیوی انوالوڈڈا یہاں تمہارا رشتہ ہو رہا ہے نا وہاں تمہارے قسمت بھی بدلے گی یہاں پر تو سچ پوڑنا اور کسی کی ہیلپ کرنا تم نے بہت انشریس ہے اس لیے آپ ہمیں خوش سے کام لینے کا درس دے رہے ہیں تم لاکھوں کا جہیز بھی ملے گا اور بہن کا مستقبل بھی سمر جائے گا جب سی ہے کہ بائیے نا اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر بچی پر اثر تو ہونا ہی تھا آج کی اپسوڈ میں آپ ہمیں دکھائے داد جی کو سب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں پہ ہماد کی ماں کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ لیکن وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں سوریہ بس شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے اور داد جی کو بس گصہ آگیا حکیم سمجھاتی ہے لیکن اس کے بعد سننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے وہیں دانیال اسے کہتا ہے کہ ہمارا بھی نکاح ہو جائے گا تو کہتی ہے کہ تو مجھے کیوں بتا رہے گا سب سوریہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور وہیں پہ ہم نے آنے والے اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کس طرح وہ اسے کہے گی کہ تم سے ہی کہتے تھے مجھے اس گھر میں کسی کے معاملے بولنا ہی نہیں چاہی کیونکہ یہاں پہ کسی کی ہیلپ کرنا تو بہت بڑا خناہ ہے وہیں دانیال دعوت چاہتا ہے کہ سوریہ کی شادی اس کی مرضی سے اور دانیال سے وہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اب آپ اپنی بیوی کی زبان بولے گے کیونکہ آپ کی بیوی کا نام آرہا ہے وہیں پہ اس کے ساتھ بھی کہتی ہے اسے کچھ کیم کی وجہ سے ہے جب سے وہ آئی ہے اس گھر کے اس کے دھنگ دھنگی بدریاں بچے پر اثر تو ہونا ہی تھا دیکھنا یہ آنے والے اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا سوریہ کی مدد ہو سکے گی اور تو صرف ہماد بھی اس رشتے سے منا کر دیتا ہے لیکن اس کا باب اسے کہتا ہے کہ تم اس سے شادی کرلو تمہاری بہن کا مستقبل بھی سبر جائے گا اور جہیز بھی کافی زیادہ ملے گا دیکھنا یہ ہے کیا سوریہ کی مدد ہو سکے گی یا نہیں آپ یہ اپنی رائیگمنٹ کے ذریعے ہو جائے گا